دوستو کرلوس عثمان کے سیزن کے اختتام کے بعد ایک بحث انتہائی زور و شور سے جاری ہے کہ ارتغرل غازی میں ارتغرل کا کردار ادا کرنے والے اداکار اینجن آلتان زیادہ مقبول ہیں یا کرلوس عثمان میں عثمان کا کردار ادا کرنے والے براک زیادہ مشہور ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں اداکاروں میں سے کون حقیقی طور پر زیادہ مقبول ہے دوستو کرلوس عثمان میں عثمان کا کردار ادا کرنے والے اداکار براک کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اوور ایکٹنگ کرتے ہیں جبکہ ان کے مداہوں کا کہنا ہے کہ براک کی ایکٹنگ اینجن آلتان سے زیادہ اچھی تھی اسی بحث کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی براک کے مداہوں کا کہنا ہے کہ براک کے انسٹاگرام پر فالورز کی تعداد اینجن آلتان کی فالورز سے کہیں زیادہ ہے یاد رہے کہ براک کے انسٹاگرام فالورز کی تعداد اٹھارہ میلین سے زیادہ ہے جبکہ انجن آلتان کے انسٹاگرام فالورز کی تعداد صرف چار میلین ہے اتنے زیادہ فالورز کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ براک اس سے پہلے کئی ڈرامو میں کام کر چکے ہیں جبکہ انجن آلتان نے ابھی بہت کم ڈرامو میں کام کیا ہے جبکہ تصویر کا دوسرا رخ کوئی بھی ڈسکس نہیں کر رہا فیس بک پر انجن آلتان کے فالورز براک سے زیادہ ہیں فیس بک پر انجن آلتان کے فالورز دو میلین سے زائد ہیں جبکہ براک کے فیس بک فالورز صرف ایک میلین ہیں بہرحال دونوں ہی ایک پلیٹ فارم پر لیڈ کر رہے ہیں میرا اپنا ذات خیال یہ ہے کہ براک کی مقبولیت کی وجہ بھی تو انجن آلتان ہی ہیں اگر ہم نے ڈراما ارتقل نہ دیکھا ہوتا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی ڈراما کرلوس عثمان نہ دیکھتا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انجن آلتان اور براک میں سے اچھا اداکار کون ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہاں ساتھ وجہ بھی بتائیں اچھی وجہ بتانے والے کا کمنٹ ہم کائی میڈیا کی سٹوری پر لگائیں گے ملتے ہیں کائی میڈیا کے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ